مزامبیق کے رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ آتنگبادی لڑکیوں کو اور خواتین کو کڈناپ کر کے ان سے زبردستی شادی کرتے تھے یا انہیں دوسرے ممالک کے لوگوں کو بیش دیا جاتا تھا پچاس ہزار یا چالیس ہزار روپے میں یومن رائٹس ووچ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ایسٹ ایفریکہ میں روزانہ خواتین پر ظلم بڑھتے جا رہا ہے ایسٹ ایفریکہ کے خواتین محفوظ نہیں ہیں دیکھیں یہ ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبرائنے ن7 نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر ریپورٹ ن7 نیوز